ہماری نالیاں الٹی کھڑی کرنی ہے گر رہی ہیں سلاد میں میں ہیں سلاد میں میں پک رہا ہے نمی اللہ الرحمن الرحیم پیشن کا ایک ہیتھا ہے ماشاءاللہ سمان رکھتی ہے بھائی جان آپ لوگوں نے یہ سامان جو ہم لوگوں نے رکھتی ہے ایتیار ہیں جانے کے لئے جانے کے لئے لیے دیکھیں ، وہ سمیں نہیں ڈھوم رہے ہیں برحال آج ہم لوگوں نے بنانی ہے نالی بریانی جو کراچی میں ہوتی ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک نئے خوبصورت بلاغ ہمارنے کا اچھی بات نہیں ہوتی یہ دیکھو بھائی نللیاں پوری نہیں تھیں باقی آگر ہی بسم اللہ الرحمن ماجر بھائی آج بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ کیا بات ہیں؟ خرچہ کی ہے بھائی خرچہ کی ہے آئیے سلطان بھائی کیسے ہو؟ حمد اللہ ٹھیک ہو فٹو بکی بھائی آپ نے بتانا اسلام علیکم علیکم اسلام کیا علی بکیل عبد المالک صاحب؟ الحمدللہ یہ بتائیں یہ لال شرٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ لال شرٹ کے پیچھے میں ہی ہوں راز تو کچھ نہیں ہے آج ویسے بھائی ٹائم پہ آئے ہیں ہم سے بھی پہلے ہیں جس کا کمال ہے یہ ہی نا یہ بندے کلیانہ لازمی کا مکی بھائی کو؟ مکی بھائی آپ ہمیشہ آیا کریں اسلام علیکم عبدالسلطان عبدالسلطان صاحب کیسے ہیں؟ مستقبل میں ہم آپ کے بزرگ ہوں گے دیکھ لو کیا خراب قسمت سلطان آپ کے بھی ایسے بزرگ سوئے مضبوط خلے گاہو زیادہ جزاک اللہ عبدالسلطان خود نہیں پیتے کافی لیکن سب کو پلاتے ہیں یہ ہر انسان کو سیکھنا چاہیے میں پہ کر دیتا ہوں ہاں ہاں کر دیں آپ ہی کر رہے ہیں عبدالسلطان بھائی آپ کو آج ہم لوگوں نے نلی بریانی جو ہے نا ایک جگہ بھی بناتے ہیں ایک جگہ بھی بناتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا یہ نلی بناتے ہیں نلی بناتے ہیں نلی بناتے ہیں یہ سوالیں گے آپ جو رہے ہیں وہ پہاڑوں پہ ہوں جایے ہیں کیا ہو کیسے لگ رہے ہیں یہ سوالیں گے کیسے لگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کیسے لگ رہے ہیں صحیح لگ رہے ہیں ہاں 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 اب جب میرے دوستوں کا موڑا ہے یہاں سے یہ کراسون کھائیں گے جب تک نلی بریانی بنے کیونکہ نلی بھرے گلنے پہ کتنا تھام لگے گا ان کے پہ چھوڑے اسی وجہ سے رسک نہیں لینا جیارہ آپ کو میرے سے یہ امید ہے نہیں انشاءاللہ میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک برتبہ بندی کے ساتھ ہوگا ہے اسی وجہ سے رسک نہیں لینا آجید بھائی کو میرے اوپر کانفیڈنس ہوگا صحیح بنے گی آپ نہیں عبدالبھائی آپ کو یقین ہے کہ آج نالی پریانی نہیں بن پائے گی میرے سے دیکھتے ہیں لیکن کراچی بھائی بنا سکتے ہیں کراچی بھائی بنائیں گے مکی بھائی کو امید نہیں ہے عبدالرحیم بھائی اس کا نام مجھے آپ اردو میں بتائیں لبنا کا نام سوری حلی رام نہیں لبنا لبنا ہے اردو میں بتائیں کتاب اللہ لیل ارواح نور تنانو به سعادت و اسور اس وقت جنابی اللہ ہم لوگ طائف میں آئے ہیں اور یہاں پر عبدالرحیم بھائی جو ہے یہ لینا چاہ رہے ہیں تربوز یہ دیکھیں ادھر ماشاءاللہ یہ فروٹ ہے یہاں پر یہ تین ہے ادھر انگور کالے انگور کھجور اور مین چیز یہ لوگ جو کھاتے ہیں کیونکہ کرتے ہیں آپ بتائیں ہاں 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 پکی بات ہے یہ 45 ریال کا کہہ رہے ہیں کافی مہنگ ہے اب کتنے میں بات ہوئی عبدالرحیم بھائی وہ رہے ہیں 25 سے 20 والا 25 سے 30 اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک لیلیں دو ایک لیلیں ہم لوگوں نے ایک ہی بات سوک فرمانا ہے یہ جناب تربوز نے عبدالرحیم بھائی کو اٹھایا ہے میرے مجھے عبدالرحیم بھائی نے تربوز کو اٹھایا ہے اچھا یہ آپ نے بیسے بولا ہے اچھا بولا ہے ہماری اس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پر ہم لوگوں نے آج کوکنگ کرنی ہے بہت ہی سپیشر اور خاص جگہ ہے اور خاص طور پر یہ ہے شفا تائف ہے یہ ایک علاقہ ہے شفا کا اور پہاڑوں کے اندر سے گھوم کے آئے ہیں بہت خوبصورت اور بہت سکون دے جگہ ہے اور یہاں پر بڑی مزے کی چیزیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں آئیے ہوگا نیکسٹ و لاغ میں آپ کو تور شہور ملے گا لیکن فیلال اب جا کے ہماری نلی بریانی بناتے ہیں شین جی ہماری نلی بریانی سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے نلیوں کو گلانا ہے بھائی آپ نے صفائی کا خیار رکھنا ہے ہمارے عبدالرحیم بھائی بہت ملاز ہوتا ہے اچھا یہ آج ہمیں بڑا مسئلہ ہونا ہے کہ ہر ایک چیز کو دھونے کے لیے ہمیں اندر آنا پڑنا ہے لیکن اسی میں ہی تو مزے ہے اسی کام کے لیے ہی تو آئے ہیں بھائی آپ ٹھینکیو سر لین جی اس میں سب سے پہلے ہم لوگ یہ نلیوں ڈالیں نلیاں تو دھوئی بھی نہیں ہیں ہماری نلیاں ہماری جو ہیں ادھر ہیوں کھڑی کرنی ہے وہ تو گر رہی ہے سلاد ہے مسئلہ اچھا سلاد ہے اس کا تو سمجھ آتی ہے نلی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ نلی کے ساتھ پھلی ہے نلی کے ساتھ پھلی ہے واہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ٹانگ کا آخری حصہ ہوتا ہے اب ناخون نہیں کہنا نہیں کاف والا جو مسئل ہوتا ہے اس کے نیچے والا حصہ بلکل ہماری خوری کے ساتھ پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کچھ بھی چپکا دو ایسے ہی ہے اس کو پانی ڈالیں کیونکہ اب اندھیرہ ہو رہا ہے یہ تیار تو رات کو ہی ہوگی اس کو پہلی بار ککر لگائیں گے تقریباً پہنٹالیس منٹ لگتا ہے پہنٹالیس منٹ میں اس کا کچھ نہیں ہوگا کام سے کام دو سے پھلی نلی پکانی ہے دو تین گھنٹے خالی اندر سے نلی پکانی ہے اس کے بعد پھر گوشت بھی اُبالنا ہے اور وہ پورا بریانی کا پروسس شروع کرنا ہے آدے سے زیادہ ککر کہتے ہیں کہ نہیں بھرنا چاہیے یہ میری طرف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ چولا بڑا زبردست ہے عبدالبھائی ایسا ہی چولا ہم لوگ بھی ایک لے لیتے ہیں انشاءاللہ اس کو جناب یہاں پہ اب رکھ دیا یہ لائیں اس سے کور بھی کر دیں بھائی نے کیا کور کیا ہے ہے نا زبردست ہے ہم لوگ پیاز کٹنے لگے تھے لیکن ارادہ چینج ہو گیا ہم نے یہاں پر ہمارا تربوز کرنا ہے ایک خام چیک کر دیان سے بھائی اتنا باری نہیں تھا ہاں جز نانا ٹکر چک رہے ہیں اچانک ہے اچانک ہے آپ پھر دل کے ٹھہرے کمزور یہ میں نے اپنے ہاتھوں پہلی اس پہ کوئی شاعری سنے ہیں عبدالبھائی اس پہ؟ تربوز پہ ایک شاعر ہے لیکن تھوڑا لمبا ہے بور نہیں ہونا ہم نااستے ہیں یہ نہ پھر دیکھتے ہیں ہاتھ نہیں لگا سب کے ساتھ کھانے کا یہ وفائی نہیں کرنے کا سمجھے بہ! دیکھتے رو ام ہم ہم تندر بھائی آپ اچھے تھے ما شا اللہ ما شا اللہ کھاؤں اور کھاؤں نہیں بس چکنے کر جائے پکی بازا اب جناب اللہ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے اور زرہ ٹائم دیکھیں اور ہماری نلیاں تقریباً اب پکنے والی ہوں گی ابھی انشاءاللہ اپنی نلیاں اٹھاتے ہیں ان کو بناتے ہیں پھر کھاتے ہیں آپ دل بھائی سنائے نلیاں چل گئی ہے یخنی دیکھو بڑی کمار یخنی بنی ہوئی ہے نلی نکال کریں نیچے رکھیں نکال کریں نکال کریں تیری خیر ہو جائے نلی تو کہتی تھی مجھے ہیلاو بسم اللہ کریں ہمارے مسالے بنائیں ہمارے مسالے بچپن میں میں نے ایک شیر سناتا ہے بڑے ہو کے کیوں نہیں سنتے آپ بچپن میں سناتا آپ بڑے ہو کے سناوں گا سر سنا دو میں ٹھیک ہے پھر میں سناتا ہوں ارض کیا ہے یہ بچپن کا بہت پرانا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ جانیسار ملیں گے ہم کیا ہم سے اچھے ہزار ملیں گے ان اچھوں کی بھیڑ میں ان اچھوں کی بھیڑ میں ہم کو نہ کھو دینا ہم وہ نہیں جو آپ کو بار بار ملیں گے آزما کے دیکھیں نہیں نہیں یہ شائری میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں ہم وہ نہیں جو آپ کو بار بار ملیں گے اسی لئے وہ کہہ رہا ہوں کہ آزما کے دیکھتے ہیں آزما کے بھی دیکھ لو ہم لوگوں نے چاول بھگو دی ہیں نلیاں ہماری تیار ہیں بعد میں چاول آخر میں بھگو دی ہیں ایکسرا ذائقہ نہیں چاہیے مرحل ملتا ہے لہذا ہماری تیار ہیں مرحل ملتا ہے یہ پیار باریانی تیار نہیں چاہیے نہیں ایکسرا نہیں چاہیے سا جاناں ہونا چاہیے کراچی نلی باریانی ملتا ہے ملتا ہے ظاہر میں ہم صورت پر راگیاں صورتی میں شروع کر رہا ہوں خیل رہا هو پیار یہ جنابی اللہ تھوڑا سا مسائلہ جات کا ٹائم ہو گیا ہے یہ کالی مرچ اور تھوڑی سی جو ہے الیچی ہم لوگ ساتھ میں ڈار رہے ہیں اور یخنی جو ہماری نکلی ہے نلی سے اس ہی میں گوشت ہم لوگ اُبالیں گے یہ تھوڑی سی لونگ ڈار رہے ہیں بالکل یہاں پر دارچینی ڈار رہے ہیں ثابت مسائلہ جو خوشبو انتہائی زبردست جیتے ہیں لیکن ہمارا تیج پتہ ختم ہو گیا ہے اس بار اور یہ جو ہمارے لسن ہیں ہم جس بار ثابت ہی ڈار رہے ہیں تاکہ پھر اسی طریقے سے ان کو نکال لیں خالی ان کا جوس نکل دے تو ان کو ثابت ہی اٹھا لیں گے یہ لے بھئی ہمارا گوشت آگیا ہے بلکہ میں لے کے آیا ہوں اس کو خود نہیں ہے ابھی تک یہ فروزن ہی ہے تھوڑا سو زیرہ ڈار رہے ہیں یہ نمک ہمارا آنے لگے یہاں پر یہاں پر آگیا ہے جناب ہمارا نمک ہمارا نمک ہمارا نمک ہوں گوشت دھوکے آ رہے ہوں گے گوشت دھونا بھی ایک نزاقت ہے کون سی نزاقت ہے مجھے نہیں بتا یہ جو ادرک ہے یہ بھی ہم لوگوں نے بعد میں نکال لینی ہے جیسے لسن نکال لینے ان کا بھی خالی ہمیں نمک چاہیے تو یہ جوس لینے کے لیے ہم بڑی بڑی ادرک اس میں ڈار رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں اگر رہ جاتی ہیں تو کڑواہٹ پیدا کرتی ہیں اور اگر استعمال ہو جائے ان کا جوس تو یہ سمیل ختم کر دیتا ہے کیا خوبصورت شائنی گوشت بنا کے دھوکے لے آئے ہیں دلائی چیک کریں بس آپ دھونے میں ماشٹر ہیں مکی بھائی کو دھو دیں آپ پکڑیں ایسے دھونگوہ انشاءاللہ کبھی فلوک میں نظر نہیں آئیں گے یہ گوشت اتنا تھوڑا ہو جانا ہے آخر میں چس ہو جانا ہے چھوڑا ہو جانا ہے چھوڑا ہو جانا ہے ہماری ریسپی کے راز کی چیزیں آگے آپ کو بتائیں کیونکہ ہمارا یہاں پر گوشت گل جائے پھر آپ کو بتا دیں میرا نام بتا دیں ہماری ریسپی اور دائقہ ہمارے یہاں پر گپ شپ کر رہے تھے اس وقت نو بج کے اکیس منٹ ہمارا گوشت گل گیا چلیں وہ چیک کریں یہاں پر چائے وائے کا بڑا دوڑس محول ہے اور خاص طور پر یہاں پر خاموشی ہے جو سکون ہے اور مزے کے بعد نیٹ ورک کم آتا ہے کسی کسی سم کا آتا ہے موبائل سے کوئی آپ نے لینا دینا ہے نہیں آپ بند کریں تاکہ اس کا گیس نکالیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت گل گیا ہے یہ چھوٹی بوٹی اٹھانا ہے ہمیشہ آپ سے چیک کرواتا ہوں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم دوسرے اپیسوڈ کے بعد بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اب امیر ہے کہ یہ پر گیا خوشبو دیکھو کیا زبردست آرہی ہے خوشبو سنگے یا دیکھیں عبدالبھائی حکیم جانے مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی نہیں بسم اللہ الرحیم کیا لگتا ہوں کیا لگتا ہے اب کیا لگتا ہے بسم اللہ الرحیم جنب اللہ الرحیم ہم البریانات کے ساتھ میں نے تیل نہیں ڈا لیا بسم اللہ الرحیم یہ پانی سکے گا اور پیاز اور اسے ساتھ بس اللہ رحیم جب تک پانی سوکے گا پیاز ٹک ٹاک نرم ہو جائیں گے اور پھر ساتھ ساتھ ہی ہم نے بھوننا ہے لیں جی اب پیاز ڈال دی ہیں ہم نے اور یہ پیاز بھی ساتھ ساتھ گلیں گے اور پانی بھی سوکے گا انشاءاللہ دوسرا اپیسوڈ اس کا چالو ہو گئے تیل دیکھ رہے ہیں کیسے بیف کا نکل آیا ہے اور ساتھ میں نلی کا تیل تو اس نے زائی کا نیکسٹ لیول انشاءاللہ دینا ہے مکی بھائی آپ نے اس کو چھلنا ہے صرف چھلنا ہے کٹنا ہوتا نہیں ہے اس نے کٹنے کا تکنیک سے چھلنا ہے اس لئے میں نے کٹنا ہے مکی بھائی نے جتنا ٹائم لگا کے چھلنا ہے آپ کو کچھ اور کر لیں ہم بھی چھلکیں ہی اتار رہے ہیں تماتر کا چھلکیں ہی اتار کے اگر آپ ڈالتے ہیں تو بڑا صحیح رہتا ہے یہ چھلکیں ہی ہمیں ہمیں آتا رہتا ہے لینجی خواتینوں حضرات یہاں پر ہمارا ہو گیا ہے گوشت تیار ادھر آئے کامرامین گریوی چیک کریں اور کلر چیک کریں لا جواب کام ہو گئے یہ ہمارا جو لسن تھا وہ تھوڑا سا نکار رہے ہیں اور ہماری ادرک بھی نکارنی ہے یہاں سے کیسا ہے ٹیسٹ میں نے آج آپ لوگوں کو چیرنگ کیا تھا کہ یہ جو ہے آج بڑا نیکس پلیور بننا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بریانی نہ بھی بنائیں تو روٹی لے کے یہ بھی کھا سکتے ہیں کیا بات کر دی آپ نے تمہارے بریاں سے بڑا یہ ہی نکار رہی ہے پر یہ جناب یہ ہی نکار رہا ہے تمہارے سال سے پڑھ چھوڑا تمہاروں میں تیاروں جو سال کیا ہے اس کو تمہارے میں جو سال سے بنایا یہ میں نے جو سال کیا۔ بسم اللہ جتنا بڑا بیٹا ہے تک اس کا نکار رہے ہیں آپ نے اچھی بنوڑا ہے تمہارے جانا بڑی کو بھرنا بیریاں جناب آیا بیارا نکار روٹی لے نکارے مرتا تیل نکل جاؤ اب اس نے ہلکا ہلکا اپنی آنچ میں پکتے رہنا ہے جب تک تماتر یہ گل جائیں پھر ہم لوگ اس کے اندر نلیاں ڈال دیں گے اور آپ ایک چیز ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نے اس میں تیل نہیں ڈالا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیف ویسے ہی بہت زیادہ فیٹی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے دوسرا چولا جلا دینا ہے لیں جی یہ ہمارا دوسرا آگیا ہے چولا یہاں پر بوٹی ہے اگر کسی نے تین گلاس ہمارے چاول یہاں پر خاموشی ہے یہاں پر سکون ہے اور پھر آپ ایسے ہی سمجھیں یہاں پر پولوشن ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہمارے تین گلاس چاول تھے تو یہ بوٹل بھی ایک گلاس کے برابر ہی یہ پانے دانے کا سٹائل بھی اپنے آپ میں ایک ذائقہ ہے یہ گئی نلیاں ہم نے نلیاں اس لئے اس وقت ڈالی ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ہلانا ہے اس کو جو مسالے ہیں دوسری چیزیں ہیں وہ ٹوٹیں گی نہیں اگر ہم لوگ لیٹ کریں گے نلیاں ڈالنے کے لئے تو مرچی وغیرہ گل جائے گی وہ ٹوٹ جائے گی ہلاتے وقت یہ نلیاں جناب اب اس میں مکس ہونے لگیں آہا یہ نلیاں پکڑیں نلیاں نلیاں کو دبا دیں ہم نے بوٹیوں کو اوپر آنے کے لئے ہم نے جائے پکڑنے کے لئے اور یہ بریانی میں ہلکا سا کھٹا ٹیسٹ ہو تو بڑی مزیدار بنتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ لیمن ڈالنے لگیں کچھ لوگ لیمن کو روست کر کے بھی اوپر رکھتے ہیں جبانین روست کر کے اوپر رکھتے ہیں لیکن ہم نے لیمن کو اندر چھوڑ دیا اور بہت زیادہ نہیں ڈالنا صرف ہلکا سا ٹیسٹ ہے دے جی اب میری باری آگئی رہتہ بنانے میں نہ ہمارے پاس کھیرہ نہ ٹاماتر صرف یہ مرچیاں یہ دہی اور یہ زیرا اور نمک اور ایکسرا میرا ذائقہ آج رہتہ اسی سے بنے گا مرچے کٹ ہو گئی آج میرے خیال میں رہتہ میں مرچے ہی ہوں گئی سے فرید بھائی مرچے کافی ہیں اوے باؤن زیادہ ہیں باؤن زیادہ ہیں نہیں نہیں زیرا کافی ہے اتنا تھوڑا سا اور جانے لئے تین دہی ہیں آج کا ذائقہ آخر ہی ڈال دیا جی زیادہ ہے نمک نہ ایتھر ڈال بی آئی پی ہمیں پتا ہے سر مرچی بہت تیز ہے مرچی بہت تیز ہے استاد کیونکہ رہتے میں ہی مرچی اور کچھ نہیں ہے آگ ہم نے بند کر دی ہے اور ان چاولوں میں سے آدھے چاول نکال دی ہیں کیونکہ یہ چاول اوپر آئیں گے عبدالبھائی سب سے پہلے نلیاں بسم اللہ بسم اللہ سب سے پہلے نلیاں آجو کیوں نراز ہو کام استاد فٹ ہو گیا اب ہم لوگوں نے اس کا ڈم لگانا ہے اب بھائی بوٹیاں گوست گوست لیں عبدالبھائی آپ جائیں لکان سے تھوڑا سا کچھ بھی لیں کچھ بھی لیں تھوڑا سا کچھ بھی لیں لیکن میں کسی مزاق کے موڑ میں نہیں ہوں یہ موسم نلی بریانی اور یہ خوشبو انتہائی لا جواب بے مثال لیں پورا مسالہ ادھر تھوڑا بہت چھوڑنے کا ارادہ ہے فرید بھائی پیٹ جانے دیں پیٹ جانے دیں بہت عفید حیث ایک ارادہ مالیں میں جانتا آپ نے جانے دو اوپر سارا پھیلا دو اور یہ تیہ لگنے لگیا بسم اللہ ہمارا جو کام اены تھوڑا ہوتا ہے لیکن بہت باریق ہوتا ہے اس کو باریق باریق مزا بھائی بھائی ماشاءاللہ شاہباشی دیا گا تھا بس آپ دم اس کو آگیا ہے اور ان کا دم نکلنے والا ہے بھوک سے تو اٹھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ادھر سے ادھر سے آپ کو ددار کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی دیکھیں آج سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وریانی میں خاص طور پر فس لوک میں اوپر سے یہ خوبصورت والے چاول ہٹا لیں تھوڑے سے پھر اپنا بوئی مغروبہ والا کام کریں گے کیا کہتے ہو عبدالوئی؟ بھائی کرنا چاہیے بھائی خوشبو بہت کمال آئی ہے خاص طور پر یہاں پر خاموشی ہے جو وائب ہے اس جگہ کی میں کہتا ہوں کمال آج آپ نے کلٹی کرنا ہے؟ آپ ہی کلیں مسئلہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ دیکھیں کیا خوبصورتی ہے لا جواب یہ اوپر بوٹیاں بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ چاولوں کا پیار سے چھڑکا ہو الگ الگ کلرز کے چاول سبحان اللہ الحمدللہ شروع کریں یا میں کرتا ہوں؟ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بحمد رے ہیں عبدالللہ بھائی آپ کے لئے ہیں بسم اللہ بحمد رے ہیں یہ پوری نلی نکل آئی ہے جار کیسا گودہ نکلا ہے زبردست کر کے ماشاء اللہ تبارک اللہ بسم اللہ کے لئے ہیں سمم لیے ہمارے عبداللہ بھائی پہلے ٹرائی کریں گے پھر مجب بھائی کے لیے نا ہم گودہ نکا لیں بسم اللہ کریں بھوٹی بھی ساتھ میں لی ہے یار دکھایا تو کچھ ہے نہیں آپ نے میں بسم اللہ پڑھ کے دیکھیں ایک ہی جھٹکے میں انشاءاللہ نکل آئے گا یہ دیکھیں کیا کمال ہے مجھو بھائی آپ کے لئے پیار سے گودہ نکالا ہے بسم اللہ کریں بوٹی بھی لیں ساتھ میں بتائیں کیسے بہترین ماشاءاللہ کمال ہو گیا ہمارے مکی بھائی کے لئے بھی ایک گودہ نکال ہی دوں میں تاکہ تھوڑی سی نلیاں کام ہوں کانے سے اٹھنا نہیں چاہیے لیکن یہ بنتا ہے آپ کو سلوٹ سر سلوٹ سر سلوٹ سر جزا کر اللہ افیر یہ موسم چک کریں اور اس جگہ پر اتنا محضرت آپ کا ڈیلاک چوری کر رہا ہوں نیکس لیول یہ نیکس لیول ہے یہ کس کا ہے مکی بھائی کے لئے گودہ مکی بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا مکی بھائی کے لئے گودہ مکی بھائی کے لئے گودہ ماشاءاللہ مکی بھائی در 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 مجھے اتنا پتا یہ چیز میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں اچھا کیا بتایا آپ نے کونسا لیول نیکس لیول اس سے بھی آگے یہ آسمان پہ پہنچا گی چھوڑیں گے بس وہ ہی نا اپنی ہوا بھرتے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو ریویو دے دوں ہمارے دوستوں کے لئے شوٹ کر رہے ہیں پیارے پیارے لوگ یہ دیکھیں کالی مرچ دیکھیں کسی خوبصورت اس کے لئے یہ گوشت آیا یہ گودہ مکی بھائی کا آئے ہی تھا یہ گودہ آیا بسم اللہ عبد الرحیم بھائی پوٹی ہے نیچے بھی تک آکے رکھی ہوئی ہیں میں نے کہا تھوڑی چھپا دوں آرام سے کھیں گے بسم اللہ ملتا ہے کمال یہاں 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 آپ کی ہاتھ سلامت رہیں اور ہمیں کھلا تو رہیں سلطان بھائی انجائے کریں بسم اللہ تبارک مودع البرکات فيه فليس لفضله ابدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فکر منیر ورأي ورأي